تو اس میں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ بھئی دیکھیں مسلمان یہ بائبل کو نئی مانتے بائبل کو یہ تحریف شدہ کہتے ہیں کہ بائبل میں تحریف ہو چکی ہے تورات میں زبور انجیب اب ان کتب کو یہ تحریف شدہ مانتے ہیں یا دیگر مذہب کی جو کتب ہیں فار ایکزمپل ویدوں میں سے یا گیتہ میں سے جو ریفرنسز پیش کی جاتے ہیں نبی کریم صدبہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یا اسی طرح دیگر مذہب کی جو کتابیں ہیں ان میں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حوالہ جات پیش کی جاتے ہیں کہ دیکھیں ان تمام مذہب کی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پشین گوئیاں موجود ہیں تو یہ بات کی جاتی ہے کہ جب مسلمان ان کو تحریف شدہ مانتے ہیں تو ان کتب میں سے حوالہ جات پیش کیوں کی جاتے ہیں ان کتب میں سے چیزیں کیوں پیش کی جاتی ہیں حالانکہ وہ کتابیں تو مسلمانوں کے نزدیک سچی نہیں ہیں محرف ہیں تو پھر ان کے حوالہ جاتیش کرنے کا مقصد کیا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمان یقیناً ان کتب کو تحریف شدہ مانتے ہیں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بائبل بھی تحریف شدہ ہے باقی دیگر مذہب کی جو کتابیں ہیں فارج ایسیمپل رنگ وید یا جر وید جو ویدیں ہیں ہندووں کی یا اسی طرح گودمت کی جو کتب ہیں اور دیگر مذہب کی جو کتب ہیں ہمارا ان کے بارے میں یہی خیال ہے کہ وہ ہمارے لیے حق کا نتیجہ اور حق کا رستہ نہیں ہے ہمارے لیے جو سیدھا رستہ ہے وہ قرآن کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے لیکن ان کتب کے حوالہ جات پیش کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ہم ان کو اپنے لیے پیش کرتے ہیں ہم ان مذہب کے ماننے والوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب اگرچہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہے لیکن تمہارے نزدیک تو یہ کتاب تحریف شدہ نہیں ہے اب ایک ایسائی کے نزدیک بائبل یہ تحریف شدہ نہیں ہے یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے نزدیک اس کی کتاب تحریف شدہ نہیں ہے وہ اپنی کتاب کو تو بالکل ٹھیک مانتا ہے وہ اپنی کتاب پہ یقین رکھتا ہے اپنی کتاب میں جو اس کو علم ملتا ہے اس پہ وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی جب تمہاری کتاب جو تمہارے نزدیک بلکل حق ہے سچ ہے ٹھیک ہے اب تمہاری اس کتاب میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیڈکشن موجود ہے یہ پشینگوئی موجود ہے تو تم اس کے پر یقین کیوں نہیں کرتے تم اس کو کیوں نہیں مانتے تو یہ ہمارا ان سے سوال ہے اب کسی کتاب میں سے حوالہ پیش کرنے کا یہ مطلب یا یہ مقصد قطعی طور پر نہیں ہے کہ وہ کتاب ہمارے نزدیک بڑی برحق ہے یا وہ کتاب ہمارے نزدیک کوئی آثورٹی ہے یا اس میں سے رفرنس پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ماننے والے ہم اس کو مانتے ہیں ٹھیک ہے بائبل اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کا نزول ہوا ترات زبور انجیل بائبل ان تینوں کا مجموعہ ہے نا ترات زبور اور انجیل ان تینوں کا مجموعہ بائبل کہلاتا ہے اب ہمارے نزدیک یہ کتب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اپنے وقت کے انبیاء پر یہ کتب نازل ہوئیں زبور دعود علیہ السلام پر ترات موسیٰ علیہ السلام پر انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کتب اپنے وقت کے انبیاء پر نازل ہوئیں اور یہ اللہ کا حقیقی پیغام لے کر نازل ہوئیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں تحریب کی جا چکی ہے اور اب ترات ہے یا زبور ہے یا انجیل ہے مطلب کہ بائبل ابھی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے یہ کتابیں نازل کسی اور کتاب میں ہوئیں پھر ان کو مختلف زبانوں سے آگے ٹرانسلیٹ کیا گیا پھر اسی طرح آج ہمارے پاس انگلش میں یا اردو میں یا کسی بھی حالت میں وہ کسی بھی زبان میں ہمارے پاس موجود ہے یا کوئی بھی زبان بولنے والا جو بندہ ہے اس کو اپنی زبان میں بائبل کی ٹرانسلیشن مل جاتی ہے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وہ کتابیں جب نازل ہوئیں وہ حقیقی اللہ کا اللہ کا حقیقی پیغام لے کر نازل ہوئیں لیکن اب وہ ان میں تحریف ہو چکی ہے اور اب وہ کتابیں اصل حالت میں موجود نہیں ہیں اس لیے ان کے ریفرنسیز یا ان کتب کا جو لیٹریچر ہے وہ مسلمانوں پر بائنڈنگ نہیں ہے مسلمانوں پر اس کے اتھارٹی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک یہ کتاب ٹھیک ہے نا تو اس میں اسلام کے بعد میں یہ صداقت والی پیشکوی موجود ہے تم اس کو تسلیم کر لو اور اگر یہ تحریف شدہ کتب ہی ان میں اگر نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم کے ریفرنسیز یا اسی طرح اور دیگر کتب میں نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم کے حوالہ جاتی ہیں آپ کا ذکر اگر ان کتابوں کا پڑھنے والا دیکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کے بغیر بچارہ نہیں رہتا تو نتیجہ بعد کا یہی نکلتا ہے کہ وہ کتابیں ہمارے نزدیک تو تحریف شدہ ہیں لیکن ہم ان کے حوالہ جات اپنے لیے نہیں بلکہ ان کتب کے ماننے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن کے نزدیک وہ کتابیں تحریف شدہ نہیں ہیں